تو ہم لوگ یہاں پر گالی دینے کے لیے نہیں آئے آپ کو برا بھلا کہنے کے لیے نہیں آئے بس اتنا معلوم کرنا تھا کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ آپ نے فلا ہندو لڑکے سے شادی کر لی ہے تو میں نے ان سے کہا کہ نئے میں اس سے شادی نہیں کروں گی چل یہ بتاؤ کہ تم چاروں میں سے کون میں ہمارے میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہے تو مسلمان لڑکوں نے ان بچیوں سے کہا کہ اس بچی سے کہا کہ تُو ہمارے ساتھ شادی کرنے کے خابل ہی نہیں ہے تو دھندا کرنے کے قابل ہے ناظرین اکرام آئے دن آپ دیکھتے ہیں کہ مسلم بچیاں غیروں کے ساتھ فر رہی ہیں ناظرین اکرام ان کی غلطی کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے ہماری سوسائیٹی اور ذمہ داران جو لوگ ہیں اور جو مالدار لوگ ہیں ان کی بھی غلطی ہے کہ مسلم بچیاں بڑی ہو رہی ہیں ان کی عمر شادی کی نکل رہی ہیں اور ان کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے اور ان کی شادی جہیز کی وجہ سے نہیں ہو پا رہی ہے کہ جب ان سے جہیز کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے ان سے کاریں مانگے جاتی ہیں بڑی بڑی ڈیمانڈ ان سے کی جاتی ہیں تو گھروں پر ہی پیٹی پیٹی بڑی ہو جاتی ہیں اور پھر ان کی دوستی غیروں سے ہو جاتی ہے اور وہ غیروں سے شادی کر لیتی ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ میں ہمارا معاشرہ اور ہمارے ذمہ داران اور مالدار لوگ بھی اس غلطی میں شامل ہے وہ بھی قصوروار ہیں ناظرین اکرام ایک مسلم بہن کا واقعہ آپ کو بتلا رہے ہیں دکھا رہے ہیں کہ اس نے کس مجبوری میں اور کیوں غیر مسلم لڑکے سے شادی کی اور اس مسلم بچی نے کیوں غیر سے شادی کی ہے اس واقعے میں جانے اور دیکھیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انقریب ہمارا ہندوستان کے ایک بڑے شہر میں سفر ہوا تھا تو وہاں ایک سنجیدہ خسم کے صاحب فہم آدمی نے یہ واقعہ سنایا جو ان کے ساتھ پیش آیا انہوں نے فرمایا کہ جب واتس اپ پر ایک خبر ویرل ہوئی کہ انہی کے شہر کے ایک محلے کی ایک پڑی لکھی بچی نے ایک ہندو لڑکے سے شادی کی ہے تو وہ اس واقعے کی تحقیق کے لیے وہاں پر پہنچے وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے دوست کو ساتھ لیا اور اس پتے پر میں گیا جا کر ہم نے باہر کا گیٹ کھٹ کھٹایا تو اندر سے ایک بچی آئی ایک لڑکی آئی اس نے اڑنی سے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا تھا آتے ہی وہ بچی بھڑک گئی اور اس نے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ کیوں آئے ہیں آپ لوگ گالیاں دینے کے لیے آئے ہیں برا بھلا کہنے کے لیے آئے ہیں جتنی گالیاں دینا ہے آپ دے لیں جتنا زلیل کرنا ہے مجھے کر کے چلے جائیں یہاں پر اب تک جتنے لوگ زلیل کر کے گئے وہ کافی نہیں تھا کہ تم لوگ بھی آگئے جتنے لوگ ابھی گالیاں دیکھے گئے وہ کافی نہیں ہوا کہ آپ لوگ ابھی آگئے تو وہ بچی بہت بھڑک کے بہت کچھ سناتی رہی غصے میں بولتی چلی جا رہی تھی یہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے سر جھکا لیا اور خاموشی سے اس بچی کی بات کو تسلی سے ہم سنتے رہے جب اس نے بات پوری مکمل کر لی تو ان صاحب نے کہا کہ دیکھو بیٹا عمر کے حساب سے تم یا تو میری بیٹی کی عمر کے ہو یا میری بہن کی عمر کی ہو تو ہم لوگ یہاں پر گالی دینے کے لیے نہیں آئے آپ کو برا بھلا کہنے کے لیے نہیں آئے بس اتنا معلوم کرنا تھا کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ آپ نے فلا ہندو لڑکے سے شادی کر لی ہے تو پھر غصے سے بھڑک گئی اور اس نے کہا میں نے شادی کی ہے یہ بات صحیح ہے میں کیا کرتی پھر اس نے پھر آواز دے کر اپنی دو بہنوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھیں میری عمر اس وقت بتیس سال ہے یہ میری بہن ہے اس کی عمر تیس سال ہے یہ میری دوسری بہن ہے اس کی عمر اٹھائیس سال ہے کون ہم سے شادی کرے گا یہ کہے کہ پھوٹ پھوٹ کے وہ رونے لگی پھر اس نے کہا ہمارے پاس آفرز ہیں بیو ڈیٹاس آئے ہوئے لڑکوں کے اتنے ڈیمینڈز ہیں اپنی کمیونٹی کے لڑکوں کے اتنے ڈیمینڈز ہیں وہ ڈیمینڈ ہم پورے نہیں کر سکتے وہ لڑکی رونے لگی تو پھر جو ہے ان صاحب نے تسلی دی ان کو اور پیار محبت سے بات کی تو ان بچیوں نے ان دونوں کو گھر بلایا اور اندر بٹھایا بٹھا کر اپنے باپ کو دکھایا کہ یہ دیکھو یہ ہمارے باپ ہیں یہ پیرالائزٹ ہیں ان کو پیرالیسس ہو چکا ہے یہ چل پھر نہیں سکتے بول بھی نہیں سکتے کہا ہم جب چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں اس وقت ہماری ماں کا انتقال ہو گیا تھا ہمارے باپ نے ہماری پرورش کے خاطر دوسری شادی نہیں کی انہوں نے جو کچھ کمایا تھا جو بچایا تھا اس کے میں خاص گھر انہوں نے بنایا تھا وہ گھر بھی ہمارے باپ نے بیج دیا تاکہ بچیوں کی پڑائیاں مکمل ہو گھر بیج کر کے ہمارے باپ نے ہم تینوں کو ایڈوکیٹڈ بنایا ہے لیکن جتنے لوگ شادی کے لیے آتے ہیں کوئی کہتا ہے ہمیں چار ایسی چاہیے کسی کو کار چاہیے کسی کو پیسہ چاہیے پھر اس بچی نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا اور کہا دیکھو دیکھ کے بتاؤ کیا میں بدصورت ہوں کیا میں بری ہوں کیا میں کالی کلوٹی ہوں مجھ سے خاتون کہتی ہے کہ ہم جہیز میں تھوڑا کامپرومائز کر سکتے تھے لیکن تمہارا رنگ کم ہے اس لئے ہم زیادہ مانگ رہے ہیں تو بچی بولتی ہے چاہ چاہ آپ بتاؤ کیا میں کالی ہوں کیا میرا رنگ کم ہے کیوں اس طرح کے کھیل کھیلے جاتے ہیں کیوں اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں یہ کہیں کہ وہ تینوں بچیاں رونے لگیں پھر اس بچی نے بتایا کہ ایک خاتون آئی تھی رشتہ دیکھنے کے لئے وہ پورے گھر والے آئے ہوئے تھے انہوں نے مجھ سے پانی لانے کے لئے کہا جب میں پانی لے کے چل کے آئی تو وہ خاتون مجھے دیکھ کے کہتی ہے کہ تمہیں دیکھ کے لگتا ہے کہ تمہاری چلن سے معلوم ہوتا ہے کہ تم کماری نہیں ہو یہ کہیں کہ پھر روئی بچی وہ کہتے ہیں کیسے کیسی تکلیفیں ہم نے برداشت کی ہیں کیسے کیسے حالات ہم نے جھیلا ہے پھر اس نے کہا پھر انہوں نے ان کو تسلی دی اور یہ پوچھا کہ بیٹا یہ تو بتو کہ تمہارا اللہ پر ایمان ہے وہ تینوں بچیوں نے کہا ہاں چچا ہمارا اللہ پر ایمان ہے پھر انہوں نے کہا کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتی ہو کہ آپ آخری نبی ہیں انہوں نے کہا ہمارا اس پر بھی ایمان ہے تو انہوں نے کہا بیٹا تم کو تو اللہ تعالی نے جنت کی شہزادیاں بنا کر پیدا کیا ہے اللہ نے تو تمہیں جنت کیلئے پیدا کیا ہے دنیا کے حالات تو یہ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں اس پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے پھر اس بچی نے بتایا کہ جب سے یہ واتس اپ پہ خبر ویرل ہوئی ہے تو جو لوگ یہ بڑی خوشی کے ساتھ واتس اپ پہ پھیلاتے ہیں وہ اس کو ضرور سنیں اس نے کہا کہ جب سے یہ واتس اپ پہ خبر ویرل ہوئی ہے نوجوان لڑکے اس روزانہ میرے گھر کے پاس آتے ہیں اور ایسی گندی گندی گالیاں دیکھے جاتے ہیں اتنی گندی گالیاں دیکھے جاتے ہیں کہ ہمارے کان سن سن کے پک گئے ہیں پھر وہ لڑکی نے بتایا کہ کچھ نوجوان آئے انہوں نے بہت برا بھلا کہا ہمیں بہت برا بھلا کہا یہاں تک انہوں نے کہا کہ تم تینوں بہنیں آؤ کپڑے نکال کے راستے پہ لیڑ جاؤ تاکہ ہندو آئیں اور تم سے اپنی ضرورت پوری کر کے جائیں تو پھر ایک دوسرا گروپ آیا لڑکوں کا انہوں نے بھی کچھی کچھی گالیاں دی ہمیں کہ تم ہندو کے ساتھ شادی کی تم نے تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں میں اس سے شادی نہیں کروں گی چلو یہ بتاؤ کہ تم چاروں میں سے کون میں ہمارے میرے ساتھ شادی کرنے کے لئے تیار ہے تو مسلمان لڑکوں نے ان بچیوں سے کہا کہ اس بچی سے کہا کہ تُو ہمارے ساتھ شادی کرنے کے قابل ہی نہیں ہے تُو دھندا کرنے کے قابل ہے تو آپ بتائیں ان بچیوں کے اوپر کیا گزری ہوگی تو پھر وہ جو صاحب گئے تھے انہوں نے اس بچی سے پوچھا بیٹا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے اس ہندو لڑکے سے تعلقات کب سے ہیں تو وہ لڑکی قسم کھا کے کہتی ہے کہ چچا میرا اس لڑکے سے کبھی کوئی تعلق نہیں تھا میں خود گئی آفس میں وہ میرے ساتھ کام کرتا تھا میں نے خود جا کر اس لڑکے سے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو وہ اگدم سے پریشان ہو گیا لڑکا تو اس نے کہا کہ میں نے کبھی آپ کو اس نظر سے دیکھا نہیں تو میں نے اس سے کہا کہ لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں تمہارے ساتھ شادی کروں تو اس نے کہا مجھ آپ تین دن کا ٹائم دیں تو اس نے تین دن کا ٹائم لیا اور پھر تین دن کے بعد آ کر اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ سے شادی کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن اس شرط پر کہ آپ میرے مذہب کو نہیں چھیڑیں گی میں آپ کے مذہب کو نہیں چھوڑوں گا تو اس شرط پر پھر ہماری شادی ہوئی تو آپ بتائیں اس میں لڑکے کی کوئی غلطی نہیں میں نے اپنی مرضی سے خود اس سے شادی کی ہے وہ اچھے اخلاق کا لڑکا ہے میں خوش ہوں اس کے ساتھ تو آپ بتائیں میرے دو بہنوں کی بھی شادیاں ہونی ہیں ہم کیسے جہاز کے ڈیمنٹ پورے کریں ہم کیسے لوگوں کے طرف سے آنے والے جو تانے ہیں اس کو سنیں کیسے یہ جو مانگ رہے ہیں اتنا پیسہ اور روپیا اس کو ہم کیسے آدھا کریں وہ بچی پوچھ رہی ہے کہ وہ رونے لگی تینوں بچی ہیں سارے اخصے کو سنا کر تو پھر وہ جو صاحب تھے انہوں نے کہا بیٹا فکر نہ کرو ہم آپ کا ساتھ دیں گے کہا کیا کریں کہا سب سے پہلا کام یہ کرو کہ تم لوگ یہ گھر خالی کر کے کہیں اور شفٹ ہو جاؤ اس بچی نے بتایا دیکھیں ہمارے اببہ تو پیرالیسس ہیں چل پھر بھی نہیں سکتے بول بھی نہیں سکتے ہمارا کوئی دوسرا گھر بھی نہیں ہم جائیں تو کہاں جائیں تو پھر انہوں نے ان سے مشورہ کیا اور کہا کہ اپنے جو ہندو شوہر ہیں ہزبینڈ ہیں ان کو کال کرو وہ کہاں ہیں کہا وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں چننائی میں ہیں جوب کر رہے ہیں تو پھر ان کو کال کیا کال پہ بات کی کانفیڈنس میں لیا انہوں نے بھی کہا آپ ہمارے بھائی ہیں اتنی تمیز اور اخلاق کے ساتھ کسی نے اب تک ہم سے بات نہیں کی ہے آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں آپ کی بات ہم مانیں گے تو پھر انہوں نے مشورہ کر کے اس بچی کے ہزبینڈ سے پرمیشن لے کے باپ کو بتا کر کے وہ پوری فیملی کو اس گھر سے خالی کرا کر اپنے گھر میں لاکر رکھا انہوں نے وہاں ان کی خدمت کی کھلایا پلایا پھر دوسرا گھر دوسرے محلے میں کرائے پہ لے کر پوری فیملی کو ان کی وہاں پر شفٹ کیا وہ جو لڑکا تھا ہندو لڑکا وہ بھی بہت متاثر ہوا یہ بچیوں نے بھی بہت دعائیں دی کہ چاچا آپ فرشتہ بن کر آئے ہماری زندگی میں ورنہ لوگوں نے گالیاں دے دے کے تانے دے دے کے ہمیں مار دیا تھا زندہ مار دیا تھا ہمیں تو پھر وہ لڑکا بھی اتنا متاثر ہوا وہ چننہی سے واپس آیا اس شہر میں اسلام کے تعلق سے وہ بھی اس کو بتایا گیا اس نے بھی اسلام کے تعلق سے پوچھتا رہا اس نے کہا چاچا مجھے پہلے سے اسلام بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تو پہلے ہم نے اس شرط پر شادی کی تھی کہ میں اس کے مذہب کو نہیں چھڑوں گا اور وہ لڑکی میرے مذہب کو نہیں چھیڑے گی لیکن میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا تم جلدی نہ کرو بیٹا جو کام جلدی میں کیا جاتا پھر وہ جلدی ہی چھوڑی بھی جاتا ہے تم جاؤ اچھی طریقے سے سوچ سمجھ کر اگر دل میں بات ہو تو پھر آنا پھر وہ لڑکا چلا گیا اور تین دن کے بعد پھر اس نے خود سے کال کیا بولا نہیں چاچا میں نے بہت سوچا اس کے اوپر سٹڈی بھی کی اور میری بیوی سے بھی میں نے مشورہ کیا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اسلام قبول کروں کل جمعہ کا دن ہے پویتر دن ہے آپ کہیں گے تو میں آ جاتا ہوں آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں تو پھر اگلے دن وہ بچہ آیا اور جمعہ کے دن اس کو کلمہ پڑھایا اللہ کی توفیق سے پھر وہ ایمان میں داخل ہوا پھر ان بچیوں کے اس بچی کے نکاح کی تجدید کی گئی نکاح کیا وہ تو نکاح ہوا ہی نہیں تھا غیر کوٹ میریج ہوئی تھی تو ان کا نکاح پڑھایا گیا تو یہ دیکھیں نا اس کے ذریعے سے الحمدللہ وہ بچہ بھی اسلام میں آیا اور ان بچیوں کی بھی عزت محفوظ ہوئی تو کرنے کا کم یہ ہوتا ہے سنجیدہ لوگ شہر کے جب اس طرح کی خبر پہنچیں تو جائیں عزت سے بات کریں پیار محبت سے بات کریں ان کی پریشانیوں کو سنیں اور مسجد کے کمیٹی کے لوگ محلے کے جو زنمدار لوگ ہیں وہ یہ فکر کریں کہ ان کی اس پرابلم کو کیسے سالف کیا جائے یہ نہیں کہ سب لوگ فاورٹ کر رہے ہیں لوگ جا کے گالیاں دے رہے ہیں ان کو زلیل کر رہے ہیں یہ کوئی حل نہیں ہے اور یہ جو جوڑا جہیز اور یہ بھیک مگنی کا جو سسٹم ہمارے سوسائٹی میں رائج ہو چکا ہے اس کو ختم کیا جانا چاہیے اور جتنا ہو سکے سادگی پر شادیوں کو لائیں ورنہ قوم تو برباد ہوتی چلی جاری ہے شادیوں کے پیچھے ان اخراجات کے پیچھے اور جوڑے جہیز کی اس لانت کے پیچھے کتنے لوگ کام کر رہے ہیں اس کے خلاف لیکن اس کے بہوجود بھی اس سے ہماری جان نہیں چھوٹ رہی ہے اللہ کرے کہ کچھ ہمیں سمع جائے جائے اور ہمارے قوم کی بچیوں کی حفاظت کرنا ہمارے لئے آسان ہو جیدہ خسم کے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ ان کے فیملی سے مل کر ان کی کانسلنگ کر کے ان کے پرابلم کو سالف کرنے کے فکر کریں جتنا ہو سکے اس پیغام کو آگے پہنچائیں تاکہ لوگوں کے لئے عبرت کا سامان ہو